دوستو قرآن شریف مسلمانوں کے ایک بہت زیادہ پاک کتاب ہے جسے مسلمان لوگ بہت زیادہ مانتے ہیں مسلمانوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں بہت سے ایسی باتیں بتائیں جو اگر انسان اپنے جیون میں کرنا شروع کر دے تو اسے کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی اور وہ بہت زیادہ اچھا اور نیک انسان بن جائے گا قرآن کے کئی چمتکار بھی ہیں جن پر آپ کو یقین تک نہیں ہوگا ایک ایسا ہی قرآن شریف کا چمتکار آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں آج ہم بتائیں گے آپ کو ایک ایسے دیش کے بارے میں جہاں پر گھر میں قرآن شریف ملنے پر لوگوں کو موت سے بھی زیادہ بتر سجا دی جاتی تھی ایسے دیش میں کیسے چھوٹے چھوٹے بچے بھی حافظ قرآن ہو گئے آئیے آج کیسے ویڈیو میں قرآن کے اس چمتکار کو ہم بستار میں بتاتے ہیں دوستو قرآن شریف مسلمانوں کے لئے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اور مسلمان لوگ اس قطاب کو ریگولرلی پڑھتے رہتے ہیں جس سے انہیں بہت سی اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہے مسلمانوں کے جو مدرسے ہوتے ہیں وہاں پر قرآن شریف جیسے اتنی موٹی قطاب بچوں کو یاد بھی کروائی جاتی ہے یعنی کہ بچے اس قطاب کو بنا دیکھے یاد رکھ لیتے ہیں اس طرح جب کوئی بچہ پوری طرح سے قرآن شریف کو یاد کر لیتا ہے تو اسے حافظ کہا جاتا ہے قرآن شریف کو بنا دیکھے یاد کر لینا بہت بڑی بات ہوتی ہے جسے اچھے اچھے نہیں کر پاتے بلہی آپ کو یہ بہت سرل لگے لیکن جو لوگ قرآن کا حفظ کرتے ہیں ان کے لئے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے جس مسلمان کے سینے میں قرآن شریف بج جاتی ہے اسے مسلم دھرم میں بہت زیادہ پاک مانا جاتا ہے دوستو یہ تو تھی قرآن شریف کے بارے میں کچھ جانکاری چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں قرآن شریف کے اس شمتکار کے بارے میں جو آپ کو بھی حیران کرتے گا یہ بات انیس سو تیہتر کی ہے جب روس میں بہت سارے لوگ اللہ کو نہیں بانتے تھے اور وہ مسلم لوگوں کو بہت زیادہ پریشان بھی کرتے تھے ان کے مطابق کوئی اللہ نہیں ہوتا اس کا علاوہ یہاں کے لوگ مسلمان لوگوں سے بہت زیادہ نفرت بھی کرتے تھے اسی سمیں روس میں ایک مسلم آفیسر ٹریننگ کے لیے گیا اور یہاں قصہ اس آفیسر نے ہی بتایا تھا وہ آفیسر بتاتا ہے کہ جب وہ ٹریننگ کے لیے روس میں گیا تو اسے وہاں کا ماحول بہت زیادہ عجیب لگ رہا تھا وہاں پر جانے کے بعد جب ایک دن جمعہ کا دن پڑا تو اس نے اپنے دوست سے کہا کہ چلو جمعہ پڑھنے کے لیے چلتے ہیں تو اس کے دوست نے بتایا کہ یہاں پر مسجدوں کو گودام میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور جو دو تین مسجدیں بچی بھی ہوئی ہیں تو ان میں کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا اور وہ مسجدیں کبھی کھلی رہتی ہیں تو کبھی بند ہو جاتی ہیں لیکن یہاں انسان ایمان کا پکا تھا اس لیے اپنے دوست کے منع کرنے کے باوجود بھی اس نے مسجد کو ڈھونڈنا شروع کر دیا بہت زیادہ ڈھونڈنے کے بعد اسے ایک مسجد ملی لیکن دکھ کی بات یہاں تھی کہ یہ مسجد بند تھی کچھ لوگوں سے پوچھتاچ کرنے کے بعد اس آدمی کو پتا چلا کہ اس مسجد کی چابی پڑوس میں رہنے والے ایک انسان کے پاس ہے پھر کیا تھا یہ آدمی اس انسان کے پاس پہنچ گیا اور مسجد کی چابی مانگی اور کہا کہ میں مسجد میں جمعہ پڑھنا چاہتا ہوں یا سنتے اس انسان کو بہت عجیب لگا اور اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو یا پھر تمہیں اپنی جان کی پروہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر یہ سب کرنے کی وجہ سے تمہاری جان بھی جا سکتی ہے لیکن اس آدمی نے اس انسان کی باتوں پر بلکل بھی دھیان نہیں دیا اور چابی لے کر مسجد کے اندر پہنچ کر زور زور سے آجان دینے لگا آجان کی آواز سن کر وہاں کے سبھی لوگ اکٹھا ہو گئے اور حیران تھے کہ کوئی انسان اپنی جان کی پروہ کیے بغیر یہاں پر جمعہ پڑھ رہا ہے جمعہ کی نماز پوری ہونے کے بعد یا انسان یا اسے جانے لگا پر تب ہی اس کی بہادری کو ایک بچے نے دیکھ لیا جو کہ ایک مسلم شخص کا ہی بچہ تھا اس بچے نے اس مسلم آدمی کو اپنے یہاں چائے پینے کے لیے انوائٹ کیا پر یہ آدمی دوسرے دیش میں تھا اس لیے یا کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ اس نے اس بچے کے انویٹیشن کو انکار کر دیا پر بچے نے اس آدمی سے بہت زیادہ زد کی جس کے بعد یہ آدمی مان گیا اور اس بچے کے ساتھ اس کے گھر چائے پینے کے لیے چلا گیا جب یہ آدمی اس کے گھر گیا تو وہاں پر گھر کے لوگوں نے اس آدمی کے خوب مہمان نوازی کی جب اس بچے نے اس آدمی کی بہادری کے بارے میں بتایا تو گھر کے لوگ اور بھی زیادہ خوش ہو گئے اور انہوں نے اس آدمی کے لیے کھانا اور بھی بہت ساری چیزوں کا انتظام کر دیا یہ آدمی بھی حیران تھا کہ یہ لوگ اس کے لیے اتنا سب کچھ کیوں کر رہے ہیں اس مسلم آدمی نے بتایا کہ ناشتہ کرنے کے بعد جب میں آرام کر رہا تھا تو میں نے ایسے ہی اس بچے سے پوچھ لیا کہ کیا تو میں قرآن پڑھنا آتا ہے تو اس بچے نے جواب دیا کہ جی ہاں میں قرآن پڑھ لیتا ہوں جس کے بعد میں نے قرآن شریف کا نسخہ نکالا اور اس بچے کو پڑھانے لگا لیکن تھوڑی بہت پڑھانے کے بعد ہی وہ بچہ آگے آگے پڑھنے لگا جس سے میں خود حیران تھا کہ یہ بچہ ایسا کیسے کر پا رہا ہے میں نے حیرانی کے ساتھ اس کے فادر سے اس بارے میں پوچھا کہ یہ بچہ قرآن شریف کو آگے آگے کیسے پڑھ لے رہا ہے تو اس کے فادر نے جو مجھے بتایا وہ اور بھی زیادہ حیران کر دینے والا تھا اس بچے کے پتا نے مجھے بتایا کہ یہ بچہ دیکھ کر تو قرآن شریف کو نہیں پڑھ سکتا لیکن ہاں یہ حافظ قرآن ہے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ حافظ قرآن کیا ہوتا ہے تو میں نے شربات میں ہی آپ کو اس بارے میں بتایا تھا خیر اس بچے کے پتا نے اس آدمی کو بتایا کہ یہاں پر قرآن شریف کو رکھنا بہت زیادہ خرام مانا جاتا ہے اور جس کسی کے گھر میں قرآن شریف مل جاتی ہے تو اسے بہت ہی بری سوجہ دی جاتی ہے اس لئے یہاں پر کسی کے پاس تمہیں قرآن شریف دیکھنے کو نہیں ملے گی لیکن ہاں یہاں پر بہت سے لوگ حافظ قرآن ہیں جو ان بچوں کو بھی قرآن شریف یاد کراتے رہتے ہیں جس وجہ سے یہاں بچے حافظ قرآن بن گئے ہیں اب آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ یہ قرآن کا قرشبہ نہیں تو اور کیا ہے کہ کسی دیش میں قرآن شریف کو بین کر دیا گیا لیکن قرآن شریف کو بین تو کر سکتے ہیں لیکن لوگوں کے دلوں سے اسے مٹایا نہیں جا سکتا اور یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف بین ہونے کے باوجود بھی یہاں کے سبی بچے حافظ قرآن تھے جو واقعی میں حیرانی کی بات ہے تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کر کے چینل کو سبسکرائب اور بیل نوٹیفکیشن آئیکن کو آن کرنا بلکل بھی مد بھولنا میں ملوں گا پھر کسی مزیدار ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جسے دیکھنے کے لئے سکرین پر کلک کریں